اس موڈیول میں ہم جس ٹاپک کی اوپر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ایولوشٹری پرسپیکٹیو ہے آف ورٹی بریٹ ہارٹس جب ہم ورٹی بریٹ ہارٹس کہتے ہیں تو ناووی ار ویری مچ فیملیر کہ فیش سے لے کے ماملز تک تو اس میں ہم نے ون بائی ون فیشز ایم فیبیانز رپٹائر برڈ ماملز کا الگ لگ کر کے ہارٹ کو دیکھا اب آج اس موڈیول میں یہ کولیکٹیولی ہم دیکھیں گے کولیکٹیولی تو اس میں پرسٹ آف آل بونی فیشز ہارٹ جو ہے اس کے ٹو چیمبر چیمبرز ہوتے ہیں ایٹریہ ہیں وینٹریکل ہیں جو کہ پمپ کرتے ہیں ون آفٹر دی ایڈر سیریز کے اندر تو پہلے ایٹریہ پھر اس کے بعد وینٹریکل کانٹر کرتا ہے اور اس کے اندر ریسپیریٹری اور سیسٹیمیڈک سرکولیشن تقریباً ایک ہی ہے اور اس میں ہم اس ڈائیگرام میں یہ کمپلیٹ جو ورٹیبریٹ ہارٹس ہیں ان کو دیکھا گیا ہے یہ فیشز میں ہے اور اس کے اندر گل کیپلریز ہیں اور یہاں سیسٹیمیڈک سرکولیشن تو بلڈ موو کرتا ہے اس ہارٹ کے اندر یہ صرف اس کے اندر یہ مینلی دو چیمبرز ہی ہیں سائنس وینوسیس میں سب سے پہلے آتا ہے اس کے بعد ایٹریہ پھر وینٹریکل کانٹریکل اور پھر اس کے بعد گل کے اندر اس کی پیوریفیکیشن کی یا بلڈ کی اکسجینیشن کی اور اس کے بعد پھر ایمفیبیانز میں دیکھیں تو ایمفیبیانز میں یہ ہارٹ جو ہے وہ وہ عز جو ہے اس کے اندر یہ 3 ر cerrے اور فیر ہے dan وینٹریکل ماہ ابنٹریکل چند اللہ ہے اس کے اندر اکسجین مواصل ہے اس کے لئے ایک ہی چیمبر ہے اور اس کے اندر جاؤں ہے there's a little bit mixing of blood کیونکہ اس کے اندر separate جیسے ہم کہتے ہیں interventricular septum نہیں ہے لیکن دو ایٹریہ موجود ہیں جو کہ right اور left ایٹریم ہے اور یہاں سے پھر اسی طرح there's a circulation in the capillaries of the lungs اور skin میں بھی ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد oxygenate ہو کے یہ blood پھر ایٹریم میں آتا ہے ادھر اندھر بھی ایٹریم میں آتا ہے which is deoxygenated تو جب یہ دونوں simultaneously contact کرتے ہیں تو there is a chance اگرچہ اس کے اندر mechanism ہے لیکن there is there is there is a little bit mixing of the blood یہ بالکل سپریٹ نہیں رہتے ہیں لیکن evolutionarily ہم دیکھیں گے کہ یہی septum یہ جو bloods ہیں وہ septum کی وجہ سے ہی سپریٹ ہی رہتے ہیں اور this is what is the evolutionary perspective اب اس کے بعد اب دیکھیں ان reptiles کے اندر جو کہ early reptiles ہیں جو کہ یوں سمجھے کہ they are primitive reptiles اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ blood جو deoxygenate ہو کے systematic circulation سے یہ پھر پہلی ایٹریم میں آتا ہے اور اسی طرح اسی طرح پھر جو oxygenated blood جو ہے وہ پھر is right left ایٹریم میں آتا ہے اور یہ ان کے درمیان یہ ایٹریم کے درمیان partition has started یہ incompletely partitioned ہے اور یہ blood جو ہے وہ پھر الگ الگ ان کے روٹ بنتے ہیں تو یہ which is the oxygenated blood یہ اس loop سے ہوتے ہوئے it comes towards the posterior part of the body اور اسی طرح یہ blood جو oxygenated blood ہے یہ ادھر اور اس کے بعد کچھ جو دی oxygenated blood وہ بھی یہاں سے آتا ہے اور یہ less oxygenated آپ کہہ سکتے ہیں اور یہ دو blood مکس جانے اور یہاں پہ پھر systematic circulation میں آتا ہے تو یہ یہاں پہ جو highlight کرنے والی بات ہے وہ یہ ہی ہے کہ دو ایٹریہ and and incompletely partitioned ventricle اب اس کے بعد اس میں crocodiles کے اندر alligators کے اندر پھر birds کے اندر mammals کے اندر یہاں پہ دونوں ایٹریہ اور دو complete ventricle بن جاتے ہیں due to the complete formation of the septum between the between the ایٹریہ so septum جب بنتا ہے تو یہ دو ventricle clear ہو جاتے تو یہ ایک ہم دیکھ ہارٹ کے اندر یہ گریجول یعنی ٹرانسیشنل سٹیجز ہیں ون آفٹر دی آدھر اور پھر یہ ایک سپریم سٹرکچر بن جاتا ہے اور جس کے اندر بلڈ کی مکسنگ نہیں ہوتی اوکسیجنیٹیڈ اور ڈی آکسیجنیٹ بلڈ ہے یہ دونوں سیپریٹ رہتے ہیں اور یہ سارا یہ کیوں سپریٹ رہتے ہیں بیکاوز اوکسیجنری تریم بن جاتا ہے اوکسیجنری پرسپیکٹیو میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہارٹ کمپلیٹلی پارٹیشن ہے بیٹوین دو اٹری اور دو ون دو اور جس کی وجہ سے بلڈ کی مکسنگ بھی نہیں ہوتی اور یہ اوکسیجنیٹ پرسپیکٹیو تو اسی کو جو ہم نے in slides میں جو بھی ہم نے explain کیا ہے diagrammatically so this is it's version کہ the amphibian heart has two atria and one ventricle تو blood from the left from the lungs enters the left atrium and blood from the body enters the right atrium جو کہ ہم نے دیکھ لیا تو blood from both atria empties into the ventricle which then pumps it into the septiles exhibit a greater degree of anatomical devian of the ventricle into two halves in crocodiles ya in alligators ya crocodilians bhi collectively hum kya taktay hain birds in mammals pe to the ventricle is completely divided forming a four chambered heart blood flows through the lungs completely separated from the from the flow of other tissues ab is me this is another diagram جہاں پہ ان کو ہم نے further ایک الگ لگ کر کے سب کو لگ لگ کر کے دکھایا گیا ہے fishes کے اندر پروکس کے اندر turtles اور lizards میں crocodiles کے اندر birds اور چیز وہی ہے جو ہم نے پہلے already explain کیا there is no devian of the atria ventricle بالکول ایک دوسرے کے بعد میں پارٹیشن اور اس کے بعد پھر کروکوڈائل برڈ اور محمل ان تینوں گروپ آف انیمال کے اندر ہارٹ تقریباً ایک جیسے ہی ہے اور یہی ہے evolution ہارٹ کی so this is all about